بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وظائف کی بریسرار دنیا میں خوش آمدید ناظرین انسان کی زندگی کی بنیادی ضروریات میں ایک بہت ہی اہم ضرورت اولاد بھی ہے ہر شادی شدہ جوڑے کی پہلی اور بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بھی اولاد ہو اولاد کے بغیر زندگی نامکمل سی رہتی ہے اور گھریلو خوشیاں بھی ماند پڑ جاتی ہیں اس لیے اس اہم مسئلے کی نویت کو ذہن و قلب میں رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو بے اولاد جوڑوں کے لیے وقف کر دی گئی ہے اور علم و معرفت کے صفوں کو کھنگال کر ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی کی بہاریں لوٹ آئیں گی جیہاں ناظرین جس طرح بہار کی قیمت صرف اور صرف چمن ہی جانتا ہے اسی طرح اولاد کی قدر و قیمت بھی صرف بے اولاد جوڑوں کو ہی معلوم ہوتی ہے ہزاروں بانج عورتوں کی کوک اس عمل کی بدولت ہری ہو چکی ہے اور سینکڑوں بانج مرد اس کی بدولت ببتہ کی نعمت پا چکے ہیں عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ بے اولاد جوڑوں میں سے میاں یا بیوی یعنی کوئی ایک فرد روز تحجد کے وقت دو رکعت نماز حاجت ادا کرے اس کے بعد صورت اس زاریات کی آیات نمبر ستائیس تتیس ایک سو مرتبہ تلاوت کرے اس عمل کو کم از کم اکتالیس دن تک جاری رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی جب بھی ہم بستری کرنے لگیں تو شہر ہم بستری سے پہلے دس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا متکبر کا ورد کرے اس کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق قائم کرے واضح رہے کہ یہ دونوں عمال نرینہ اولاد کے لیے ہے یعنی ان عمال کی بدولت اولاد ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی بھی نرینہ اولاد یعنی بیٹا پیدا ہوگا اس لیے ایسے جوڑے جن کے اولاد تو ہو مگر نرینہ اولاد کی قلت ہو اور بیٹے کی پیدائش کی خواہش ان کے دل میں ہو تو وہ بھی اس عمل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر یہاں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ فائدہ صرف اور صرف انہی لوگوں کو ہوگا جو اس عمل کی شرائط پر پورے اترتے ہوں اس عمل کی شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا رزق سو فیصد حلال ہو جھوٹ سے بچتا ہو اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتا ہو ان شرائط کے ساتھ اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں عمل ٹھہرنے کی کوئی صورت نظر آ جائے گی امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل بزائف کی پوری سرار دنیا کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ